آئیے آج کی ملاقات میں ہم بات کرتے ہیں کامٹی کی مشہور معروف شخصیت جو سوشل ایکٹیوٹیز سے بھی کافی جڑے ہوئے ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے جزامت کرتے ہوئے کئی نیچوں میں کاونٹی کرتے ہوئے ماشاءاللہ بہت خوبی انجام دیتے ہیں میرا اشارہ ہے جناب مونیز اختر صاحب کے طرف ہمارے سٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے اسلام علیکم محمد صاحب مونیز بھائی میں آپ سے جاننا جاؤں گا آپ کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں ابتدائی تعلیم جو ہماری ملی ہے نگر پریشت اسماعیل پورا جو پرائیمری سکول سے ہوئے تھے اور جن حالات میں ہم لوگوں نے پرائیمری کی ایڈیوکیشن لی اس وقت یہ حالات تھے کہ نگر پریشت کے بعد میں کچھ کی بیلڈنگ نہیں پڑھانے کے لیے ہمارے استاد جو ہے موہدر قوضیل و پنساری صاحب ہے مجھے فقص رہے کہ مجھے ایسے بنیادی استاد ملے جو آج مجھے اس مقام پر ان کی محنتوں اور ان کی محبتوں کی پہنچنے کا موقع ملا پریمیری سکول میں وہاں سے پاس کیا نگر پریشت کی اوپرائیمری سکول سے اس کے بعد میں میٹرک جو ہے ایم ایم ربانی ہائی سکولین ڈیونر کالج سے میں نے گیاریو تک کے ایڈیوکیشن لیا میرا ٹارکیٹیکشن لیتا ہے ٹیکنکل لین میں جانے گا اسی طرح میں گیاریو کی ایگزام کے بعد میں گیاریو کی کلاس کو چھوڑ کر کے میں نے سکھا آئی گیا جب میرا ایڈمیشن ہوا تو آئی گیا اسے میں نے میکنکل میٹر کا پور سکو بھولا بس میرا اتنی ایڈیوکیشن ہے جی مونی صاحب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے آپ ربانی سکول میں کس سال میں دسویں پاس کیے کس سال میں بارویں کیے اگر کیے ہیں تو اور اس وقت آپ کے ساتھی حضرات کون ٹون تھے جنہیں آپ ابھی یاد کرنا چاہیں گے انشاءاللہ طرح صاحب یہ سوال آپ نے کافی اچھا پوچھا کہ اس وقت میں ساتھی کون تھے میں دراصل ربانی سکول میں میں مہارچ میں میں میٹرک کا اقزام دے کے پاس لی یعنی ہمارے ایک سال سینئر ماشا اللہ ہاں ٹھیک ہے ریسپیکٹ دینا کو لے گا جی وہ تو خیار ہماری تائزیر ہے ہم چھوٹو کو بھی عزت دیتے ہیں تو بڑوں کو تو سبھائینا لگ بات ہے دوسری بات یہ کہ ایم ایم ربانی ہائی سکول اینڈیونیر کاللج میں جب میں کار رہا تھا تو میں اپنے ساتھ میں جو تعلیم آسل کر رہا تھا میرے دوست مجھے ماسٹر سیراج صاحب جو خلانہ ہائی سکول میں ٹیٹھر تھے آجو اس دنیا میں نہیں ہے بیماری کی وجہ سے انتقال ہو گیا اور ان کا بڑا دکھ ہوتا ہے ایک میرا دوست تھا جلیسو رحمان جلیسو رحمان جو میرے ساتھ پڑھدار تھا اندھی تکلیر کی شاید وہ شکار ہو گیا مجھے جہاں تک سمجھتا ہے لیکن مجھے اس کی موت کا بڑا وہ رہا کی ہماری دوستی تھی ساتھ میں پڑھتے تھے لیکن اس نے کبھی اپنے ہارات مجھ تک بتایا نہیں برحال ان دو دوستوں کو میں بڑا بس کرتا ہوں ان کی بڑی یادیں اشارت کے لئے آج ہمارے ساتھ میں جو بیٹھے امونی صاحب ان کا تعلق بہت ساری سماجی سرگرمیوں سے ہے میں چاہوں گا کہ وہ اپنی سرگرمیوں کے بارے میں کو مختصر بٹائے اس کے بات میں آگے سوال پڑھتے جائے پرش صاحب آپ کا سوال جو آپ نے سوال کیا ہے میں جب میٹرک کے اقزام دے رہا تھا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ کامٹی شہر میں اردو اکیڈمی کے ذریعے اچ امام ہونے والا ایک مہارا اسسٹنڈ ڈیول کا اردو ڈراما کامٹیشن کی ریہرسل کامٹی میں سادہ پارڈ گروپ وہ لوگ کیا کرتے تھے اس میں مجھے پتہ چھلا کہ یہ لوگ ڈراما کرتے ہیں تو جب میں نے یہ بات سنا کہ بڑے لوگ ڈراما کرتے ہیں تو مجھے بہری حیرت ہوئی اور مجھے ہسی بھی آئی ہے کہ بڑے لوگ ڈراما کرتے ہیں کیونکہ جب اس وقت میں میں نے دیکھا تھا کہ بچوں کو ہی میں نے ڈراما کرتے ہوئے دیکھا تھا تو میرے دیم میں خواہش بھی ہم نے بھی ڈراما کرنا چاہیے میں نے یوسف کلیم صاحب کو اپنے موقع دی دیا تو انہوں نے اپنے اسٹوڈیو وغیرہ تو کامٹی شہر میں اس وقت بھی نہیں تھا ڈرامے کے لئے اور بڑی وہ بات ہے کہ آج بھی کامٹی میں کوئی اسٹوڈیو نہیں ہے تو پوروال پارک کے میدان میں جہاں نہ لائٹ ہوتی تھی نہ کوئی اچھا انتظام ہم لوگ میدان میں وہ لوگ پریکٹس کرتے تھے اور مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ میں نے جو پہلا ڈراما کیا اردو کا وہ مطرمہ تنیز فاطمہ مرحبہ ان کا لکھا ہوا وقار انساری صاحب کا ڈائریکٹی اور ڈراما تھا وہ صبح یعنی صاحب دیدوان جہاں جو جانوی کی جو چار لائن ہیں کہ وہ صبح کبھی تو آئے گی جس صبح کی خاطر جب جب سے ہم سب مرمر کر جیتے ہیں جس صبح کی امرت کی دھن میں ہم سب زہر کے پیالے پیتے ہیں ان بھوکی پیاسی روحوں پر ایک دن تو کرم فرمائے گی وہ صبح کبھی تو آئے گی اور اس ڈرامے میں میں ایک تھوڑا صاحب کیا اس کے بعد میں یہ موقع ملنا گیا اب یہ جہاں تک یاد آتا ہے کہ شاہد صاحب بھی ہمارے ساتھ میں ڈراما کی ہوئے ہیں ہم لوگ ساتھ میں کچھ پلے کی ہوئے ہیں اس کے بعد میں مجھے اور موقع ملنا میں نے اور پلے کیا پھر اس کے بعد میں ایک وقت ایسا آیا کہ ہماری جو صدف education and art society ہم لوگوں نے آرٹس سے ہٹ کر کے اسپورٹس کی طرف میں اپنے ایک قدم کو بڑھایا تو ہم نے کامٹی شہر میں ہمارے جو صدف education and art society ہے اس میں ہمارے کچھ ساتھی جس میں مرہوم انیس انیس حسین صاحب بہت سینل آٹسٹ ہمارے وقالانساری صاحب جو ابھی ہمارے ساتھ عالم دلالہ ہیں اور رتان نائیڈو ہمارے ایک بہت اچھا ڈیریکٹر تھا ہمارے متر تھا جو کھو ارگنائز کرتا تھا اور مینیجر تھا ایسے ہمارے بہت سینل آٹسٹ ہمارے ساتھی ہمارے بیٹ میں نہیں رہے کہ افدانی صاحب دیکھ ایک سینل آٹسٹ میں ان سے بہت سینل آٹسٹ میں ان سے ہمارے بہت سارے پرانے ساتھی میں بہت سیکھنے کو ملا اور ہمارے چو اٹھرنامنٹ کرکٹ کا حوا کرتا تھا کرکٹ کا ٹورنمنٹ کرنے میں ایسا ہوا تھا کہ ہمارے جو سینل تھے وہ وکار صاحب کارمنٹری کرتے تھے تو کبھی میں بھی ان سے مائک چھنچا کہ میں نے بھی کارمنٹری شروع کیا اور علم دلدہ میں میں نے کارمنٹری کو کرکٹ کی سیکھا میرا سبھا کے رہا کچھ کسمتی رہی میری کہ کامٹی شہر میں ہمارا کرکٹ ٹورنمنٹ تھا اس میں اوپنننگ کے لیے ایڈوکیٹ سیلے کا ہمارے جو سپانی پروسہ منٹری تھی انہوں نے گویندہ کو اس ٹورنمنٹ کے اوپننگ کیلئے لے گیایا تھا اور اس پروگرام کو فنکشن کا میں ہی ہو سکتا میں اس پروگرام کو ہو سکتا مجھے یاد آ رہا ڈرامے کا ذکر کی مونی صاحب نے تو اوز ڈوبا میں شاید میں ان اسپیکٹر کا رول ادا کر رہا تھا اور میری بند قسمتی تھی کہ یہی رول شاید مونی صاحب نے ادا کی بارات مونی صاحب میں آپ سے نہیں جاننا جاؤں گا آپ ڈین کلاس ربانی اسکل سے ہی کیا ہے ہمیں جو بھی اسادزہ تعلیم دیئے اور پھل وقت جو اسادزہ ہمارے بچوں کو تعلیم دے رہے ان میں کیا فرق محسوس کرتے وہاں یہ سوال شاہد صاحب نے جو پوچھا ہے بھی یہ ایک وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں اور ایسے سوالات تو میرے خیال سے مجھ سے زیادہ ان ٹیچروں سے پوچھی جانے چاہیے کیونکہ انہیں بھی جو ٹیچر پڑھا ہے اس وقت ہمارے سینئر استاد تھے میں آج اس انٹرویو کی ملکات میں میں ہمارے جو استاد محترم سانی سر کو یاد کر رہا ہوں کہ سانی سر کی جو پڑھا پڑھانی کی جو ٹیکنک تھی ان کی میں بہت کمزور تھا سائنس میں ہر چیز میں جو ٹیچروں سے پڑھا ہوں میں پڑھانی کی جو ٹیکنک تھی وہ سیدھا دماغ میں اترتی تھی اور دل تک اثر کرتی تھی بھاٹی اثر یہ بھی مطلب پڑھا ہے میں میں ایک بار بتانا چاہتا ہوں کہ جمیل مسر جو اپنے جغرافیا پڑھاتے تھے میں جغرافیا کا ایک اچھا سٹڈینٹ اپک تھا میں صرف ٹیچروں سے پڑھا میں اس کے بعد پڑھ نہیں پایا کیونکہ میرا جو ٹارگٹ تھا وہ کہنا کی آئی ٹی آئی کرنے کے تھا ٹیکنیکل لیند میں جانے ہی کرتا میں صرف یہ کہنا چاہوں ہوں کہ آج پہستادوں کو دیکھئے آپ خوش قسمت ہے آپ کو جو پیشہ ملا ہے خدمت کا پیشہ ملا ہے اور خدمت بھی ایسی ہی موپس میں خدمت نہیں کرنا آپ کو بلکہ اچھی موٹی رقم لکھر کے آپ کو خدمت کر کے بچوں کو پڑھانا ہے اور آج کے جو ٹیچر سے اپنے قوم کی کہ آپ لوگ میمار ہیں ان کو اپنے پیر پر کھڑے کرنے کی ذمہ داری آج کے ٹیچر کی ہے اور اگر ان ٹیچر ٹھیک ہے آج کے باہر کے معامل بہت خراب ہے لوگ بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے اور ان کی بہت سی ایسی فرکتیں ہیں باتیں ہیں جو مطلب ٹیچروں کو دوشواری بھی پیدا ہوتی بچوں کو پڑھانے میں لیکن کامیاب ٹیچر وہ ہوتا ہے جو بگڑے ہوئے بچے کو یہ پابیر انسان دارا ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آج آپ جس مقام پر ہیں مہاشاللہ آپ نے کچھ ٹیچر حضرات کا نام لیا آپ کے اطراف میں اور آپ کے رشتہ داروں میں بھی کچھ لوگ اردو عطب بغرہ سے جڑے ہوئے ہیں میں جانتا ہوں میرے مامو اور آپ کے کیا لگتے ہیں چچا ہے تو وہ ان کا نام اور ساتھ میں آپ کن کا نام لینا چاہیں گے اپنے کامیابی کا سہرہ کن کے سر پہنانا چاہیں گے اس لوگوں کا نام لیجیے جو آپ کو موٹیویٹ کیے ہوئے مہاشاللہ صلی اللہ صاحب نے یہ سوال مجھ سے کیا میں ایک بات آج خاص طور سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ میری کامیابی کے پیچھے جو سوچل ایکٹیوٹیز میں 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 جوڑا پڑھا لکھا جتنا رہی میرے ماں باپ بہت غریب تھے لیکن انہوں نے میری تربیت بہت اچھی رہنگ سے کی اور مکمل کیا سبحان اللہ ہم کو جلائے خیر بھی آج وہاں میرے عزیز میں نہیں ہے لیکن ان کی دعائیں ان کا آشیرواد ان کا پیار میرے ساتھ ہے اور میری والدہ ماجدہ نے ہمیشہ مجھے بہت زیادہ کوپریٹ کیا مجھے اس پرتبہ کا یاد ہوئے کہ اردو ایکڈمی سے ہمارا ڈراما جو ہے پونے میں ارگنائز ہو رہا تھا اس وقت میں آرڈننس فیکٹری میں میری ڈیوٹی تھی پرائیٹ جواب تھا میرا تو والد صاحب کو تو میں بتا نہیں سکتا تھا کہ میں ڈراما کرنے کے لئے وہاں پہ جا رہا تھا میرے تو چچا ہے ڈاپٹر مزر تو لفظر وہ بڑے کامیاب سکسیت ہے کامپی شہر ہے کہ لوگ یہاں سے شان ہے تو میں جب ڈراما کرنے کے لئے ہم لوگ پونے جا رہا تھا میں اپنی والدہ کہا کہ پھئی مجھے جا رہا ہے لیکن والد صاحب کو بتا نہیں سکتا تھا تو مجھے یہ بات آج بتاتے ہیں کہ اپنا خوشی ہو رہی اس بات کی کہ ایک ماں اپنے بچے کو کس طریقے سے سپورٹ کرتی ہے اس کو آگے بڑھانے کے لئے حالکہ میرے والد صاحب ہماری تلقی میں کچھ رکاوٹ نہیں تھے لیکن کیونکہ ڈراما کامٹی شہر میں ایک عجیب چیز تھی اور ہمارا اسلامی معاشرہ ہے ہے نا تو ہم کو ایک عجیب سا ایک مطلب اس میں سامنے ایک نقشہ آتا تھا کہ ڈراما یعنی کیا ہوتا ہے کیونکہ ہم جانتے نہیں تھے تو جو محسین بھائی ہے پانوالے محسین پانوالے محسین پانوالے ان کو میری والدہ نے رات شام کی ٹائم میں بیک دیا میرا اس میں کپڑے ہوگا میں نے رکھتیا میری والدہ نے ان کو بیک دیا محسین صاحب میرے خر کے پیچے سے آ کے بیک لگائے اور میں نے اپنے والد صاحب آپ کو جہور بولا تھا کہ مجھے کمپنی کی کام سے انپیشن کے لئے پونے جانے میں نے یہ سچ بولا تھا کہ پونہ جانے پریار ہم نے چار دنوں میں بھائی ہے اور ہمارا ڈراما جَو شخصہ وہ سیکنڈ آئیت میں وہ سبھ ڈراما ہم لوگ ڈکر کر گئے اور میں اللہ تعالیہ دعا کرتا ہوں کہ میرے والدہ ان کو جندت و اعتبار کرنے ہمارے محسین مونی صاحب یہ تو ڈرامے کی لائن کی بات ہوئی اس کے علاوہ اور کون سی سرگرمی ہے جس میں آپ پوری طرح سے انوال ہوتے ہیں جو سٹورنٹ کے ایسپریشن اور پرموشن کے لئے کام کرتی ہے ان کو انکرین کرتی ہے ایسی بھی بہت ساری ایکٹیوٹیز جو آپ نے کی ہوئی ہے اس کے بارے میں سے ذرہ ڈیٹیل سے بٹائیں کہ وہ آپ کس طرح کر پاتے ہیں اور سٹورنٹ کو کس طرح اپنی طرح راگیت کر پاتے ہیں پرویس صاحب آپ لوگوں کے جو تمام سوالات جو ہے وہ اتنے یعنی کریٹیکل کوسٹنز ہے کہ آج جتنی میڈیا ہے ہمارے پاس ہم لوگ جب ڈرامے کیا کرتے تھے یا ہم لوگ جب پڑا کرتے تھے میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ سارے سادن جو یوٹیوب بہر فیس بک ہے یا جو ہمارے بیٹے بیٹے یہاں پر آپ لوگ منا لے رہے کیا نام سے ویڈیو منا لے رہے ہم لوگ جب ڈرامے کرتے تھے ہم لوگوں نے ڈرامے کو شروع کریں گے پھر اس کو اس کی سی ڈی بنائیں گے اس میں کیسٹری کیسٹ بنائیں گے پھر مارکٹ میں بیچیں گے ستاکہ ہمارا ڈرامہ پیسے پابولر ہو اور پروفیشنل ہی ہم لوگ سٹرام ہو ہمارے ڈائیکٹرز کی یہ سوچ تھی تو آج ساری سودھانیاں ہیں سب کچھ ہے لیکن ہمارے بچوں کے ہاتھ میں نیٹ جو ہے نا وہ اس میں الگ طریقے سے بچوں کو استعمال کر رہے گی اس کا صحیح استعمال کر رہے گے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قوم کے بچے آگے بڑا سکتے ہیں کیوں کہ آج ہم میں دوسری سکولوں میں بھی جاتا ہوں میں تو اردو میڈیم سے پڑا ہوں جب اگر اندی ماراتھی اور انگریس میڈیم کی سکول کو بچے کو جب میں ٹریننگ دینے کے لیے ڈرامے اور اس کے لیے ایونٹس کی جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ ان میں بڑا کامپیٹیشن ہے اور اس کامپیٹیشن میں ہمارے بچے بہت پیچھے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسپیریٹ یعنی جو جذبہ ہوتا ہے وہ ہمارے بچوں میں بہت کم بھائے جاتا ہے کامپیٹیٹو اسپیریٹ بہت کم ہے ایک چھوٹی سی بوداران دے رہا ہوں کہ کالج میں میں گیرہ کالج کی بات کر رہا ہوں بیٹ کالج کی کنام نے بتاتا کل میں گیرہ تھا وہاں پہ ایک ایسے کامپیٹیشن تا رائٹنگ کا میں نے جب ان بچوں کے پیپرس کو میں نے دیکھا بھروض صاحب ان بچوں کے پیپرس میں ان mice knit l Rosaan ان کو دنیا لکھنا نہیں آتا ان کو مختلیف لکھنا نہیں آتا ان کو مطالقات لکھنا نہیں آتا ان کو متعلق لکھنا نہیں آتا اس طرح کے جو صدق الر fight ہمارے بچوں کو بلند کر نہیں آتا اب یہ برائی کہاں سے پیدا ہوگی ہمارے بچے کہاں سے ننیق سیخ پائے اس کا ایک بہت نمبی chapter ہے اس کے لئے مطلب کے بہت بڑی کانفرنس کی بھی ضرورت ہے اور بہت بڑے جاگرکتہ بھی ضرورت ہے آپ نے جو بات میں سے پوچھی کی میری اور کون سے ایکٹیویٹی ہیں میں اصل میں جب اپنے سینئر کے ساتھ میں کام کرتا تھا جناب حاجی نسیم افتر صاحب جو افتر ملافتر صاحب کے پرزند ہے میرے سیکریٹری کے ساتھ میں جوائنٹ سیکریٹری تھا میں نے ان سے کافی کچھ کام کرنے پر سیکھا پھر میں جب بی بی کالونی میں رہنے کے لئے آیا تو مجھے میرے دوست میرے عطاو رحمان صاحب جو کہ آج کسی بہت بڑی کمپنی میں مینجنگ ڈائریکٹر ہے اور اس طرح کے آس سیدھتے صاحب جو کہ کسی وقت میں نورو مدیس کو جھوڑے گئے سے ماسٹر نورو مدیس صاحب کے پرزند ہے میں جب ان سے ملاقات بھی تو ہم تینوں نے مل کر ایک خوٹی سستہ کو خاند کیا اس کا نام رکھا پرامیر چکر حبد الحمیق اکیڈویٹ اس میں ہم گیا کیا کرتے تھے کہ 26 جنوری جو ہمارا ریپبلک دے ہے اور ریپبلک دے کو بچانے کے لئے اپنے گردنطر کو مضبوط کرنے کے لئے ہم اپنے بچوں میں آنے والی نورویری یہ خوٹی ستی فکر تھی کہ ہمارے بچوں کو ہم یہ سمجھائیں سکھائیں کہ لوگتنطر ہوتا کیا ہے لوگتنطر میں ہمیں کون کون سے آدادیا ہے اور یہ ہمیں ہمارے حقوق ہم کو کب مل سکتے ہیں جب ہم ایڈوکیشن کے لئے میں مضبوط ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں قرآن کی پہلی آیت بھی یہی ہے اقراض اس میں ربی اللہ تعالیٰ کہ پڑھو اپنے رب کا نام لے کر کے لیکن افسوس کی بات ہے کہ باہت اللہ جس قوم کو یہ بتا رہا ہے کہ پڑھو وہ قوم آج پڑھائی کی طرف اس کا دھیان نہیں ہے اور یہ قوم برابر حلاقت کی طرف جا رہی ہے اگر اس کا صدار نہیں کیا گیا تو اللہ بہتر جانتا ہے اس قوم کا کیا ہوگا لیکن ہمیں پڑھنا چاہیے اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے مجھے سرسید صاحب کی کچھ باتیں یاد آ رہی ہے سرسید صاحب جب یونیورسٹی بنا رہے تھے مسلمانوں کے علاقے میں جب گئے چندہ لینے کے لئے تو ہمارے بھائیوں نے ہمارے بھدرگوں نے انہیں پتھر ڈالا ہوں ان کی ٹھولی میں سرسید نے کہا کہا کہ میں تمہارے پتھر کو محبت سے قبول کرتا ہوں اور ان پتھروں کو لے جا کر میں اس علیگر مسلم یونیورسٹی کی بنیادوں میں ڈالوں آج جو اتنی بڑی امارت کھڑی ہے ہمارے بھدرگوں نے جو بھی سرسید صاحب کو دیا اس کی وہ پتھر بھی اس بنیاد میں ہیں تو سرسید اگر اس وقت سوچ لیتے کہ مجھے کیا کرنا ہے میں کیا کروں گا اکیلا محنت کر کے اور اس وقت سے جو بزرگانے دین ہمارے استاد سے ہمارے سینئر سے وہ یہی سوچ لیتے کہ میں کیا کروں گا اکیلا محنت کر کے اس سے کیا ہوتا ہے پھر تو ایسی معاشرہ ایسی ہوگا بہت دمگا کھا میں بہت محنت کرنا ہے تو ہم کو آج یہ ماحول نہیں ملا تو اس وقت ہم نے جو فاؤنڈ کیا سنسطہ اس میں ہم بچوں کے جو ہے میں نے کچھ کامپٹیشن آریند کیا کرتا تھا جیسے کہ اس میں مہنجی کامپٹیشن لڑکیوں کے لیے لگتا تھا درائنگ کامپٹیشن لگتا تھا پھر ویس صاحب کو میں نے ایک دمرہ تبا بھلایا اور کورپریٹ بھی کیا اس میں بھاگ آتا مجھے ایڈوائز بھی کیا پروگرام کیا کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جیسے کہ رائٹنز پر اسی سپیچ کامپٹیشن دو دو تین سپیچ لگتا تھا جیسے کہ لڑکیوں میں اخلاقی تعلیم ہی تربیت کی ضرورت ہے تعلیم ہی بچوں کو ایک ٹاپک میں نے ایک مطلب ہے کہ تعلیم جو ہے وہ ہی بچوں کو بالمزدوری سے بچا سکتی ہے ایسے مطلب جو جینین ٹاپک جو سلکتے ہوئے ٹاپک ہیں اس میں بچوں کو اسپیچ کرایا تھا کہ بچوں کو خود سمجھے گی بھئی ہمیں اس کی ضرورت ہے ماشاءاللہ چار چار پائچ پچ سب بچوں سے پارٹیسپیٹ کرتے تھے تو ہم نے یہ سب کام کیا ہے لیکن ہم اس کی جو ہے جڑکو ہی نہیں بنا پایا گے میرا یہ ماننا ہے پیڑ لگنا اور پھلانا تو بہت دور کی بات ہے ہم نے اس کو جڑکو ہی بھی ابھی نہیں بنا پایا ہے بہت بڑی ٹیم کو کام کرنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تپتے میں ہمارے مسلم برادری میں جتنی بھی جماعتیں جتنے بھی تنظیمیں جتنے بھی کام کرتی ہیں ایک دوسرے کے پروگرام میں جا کے بیٹھنا چاہیے اور اگر سے ہم کو اپنی نفلوں کو آگے بڑھانا ہے تو ہمیں آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا چاہیے ماشاءاللہ بہت اچھے ایکٹیوٹیز بتائے ساتھ ان ایکٹیوٹیز میں بچوں کے گرتے میار کے بارے میں آپ نے نیٹ کا ذکر کیا تو یہ سوال واقعی میں میں ایکسر کیا کرتا ہوں کہ بچوں کے لیے موبائل اینڈوائی موبائل کام ہونا چاہیے اور کس ڈھنگ سے کم ہونا چاہیے اور اگر ہونا چاہیے تو بچے کی کس عمر میں ہونا چاہیے میں چاہوں گا ڈائریک آب اسکرین پہ تب ہی ہمارے بچوں کو گئے دیکھیں آج جو بڑھائی جو ہے ای لڈنگ ہو گئی ہے بہت ساری چیزیں جو ہے نیٹ پہ ملتی ہے ہمارے بچوں کو بین نیٹ کلانے کی ضرورت پڑھے گی ہے نا اسی بات ایک بات میں دیکھتا ہوں ایک سٹوڈنٹ کے پاس میں لگ بگ تیس ہزار روپے کا موبائل تھا میری جیب میں تین ہزار روپے کا موبائل نہیں تھا میں چالیس پجاز ہزار روپے آج کماتا ہوں تو باتا اس بچے کے پاس اتنا بڑا موبائل تھا تو میں نے بیٹے تیرے پپا کیا کرتے ہیں اس بچے نے کہا کہ اس کے پپا جو ہے آٹو کلاتے ہیں اب بتائیے ایک آٹو کلانے والے کا بچہ چیز ہزار روپے کا موبائل رکھتا ہے آج اس کا باپ چالیس پچاز ہزار پر کماتا ہے اگر وہ اپنے بچے کو موبائل نہ دے تو اس کا بچے احساسے کمتا ہے ایک یہ بجے بھی ہوتے ہیں اپنے بچے کو موبائل دینے کا لیکن کہا ہے کہ اتنا زیادہ اس میں ہم لوگ لین ہو گئے اس کو استعمال کر رہا ہوں گے اتنا زیادہ اس میں ڈوب گئے کہ اب اس سے ہم پیچھا بھی نہیں چھوڑایا سکتے لیکن اس کو صحیح سمتے میں اس کا استعمال اپنے بچے کو بتا سکتے ہیں یہ بچے جو استعمال کرے موبائل کا نیٹ کا تو ہمارے پیرنٹس کے سامنے کرنا چاہیے وہ اکھیلے میں کمرے میں یا کہیں اور نہیں کرنا چاہیے اگر بچے لڑکیوں کی سیفٹی کی لیے ہم اگر موبائل دے رہے ہیں تو ایسا موبائل ہے اس میں نیٹ وگر انا چلے اور صرف ہم بات کر سکتے کر سکے اپنے بچے سے باقیوں کی ضروریات ہے ہم اپنے موبائل سے پوری کرائیں ماشاء اللہ مجھے اچھا جواب دیا آپ نے ہمارے علماء بھی اس دنیا اور دین کو لے کے چلنے کی تو مثال دیا کرتے ہیں کہ کشتی ہے پانی ضروری ہے اس کے لیے لیکن باہر رہنا ضروری ہے اسی طریقے سے نیٹ کا استعمال بھی ضروری ہے لیکن وہ سر چڑھ کے نہیں بولنا چاہیے اسلام میں شدت پسندی کو منع کیا ہے چلیے میں آؤں دوبارہ اور اس سوال کی طرف جو ریلیٹڈ ہے آپ کے بنائے وے گروپ سے آج ہم دیکھتے ہیں دیش میں جو سلگے وے مددے ہیں وہ کیا ہے کہ اگر آپ کو دیش بھکتی ثابت کرنا ہے تو بھارت ماتے کی جائے بولنا پڑے گا آپ کو اگر دیش بھکتی ثابت کرنا ہے تو جنگن من گانا پڑے گا یہ آپ نے جو ایک انوکی پہل کی ہے اپنے گروپ کی شکل میں لوگوں کو سمیدھان کی جانکاری دینے کی ان کے ادھکار کی جانکاری دینے کی یہ واقعی میں ایک دیش بھکتی کی مثال ہے میں چاہوں گا آپ اس پہ اور روشنی ڈالیے اور ان لوگوں کو موتور جواب دیجئے جو یہ سمجھتے ہیں کہ دیش بھکتی دکھانے کے لیے اسلام سے غداری ضروری ہے سارہ صاحب میں آپ کی بات میں ایک بات کہہ دوں کہ جو لوگ ہمیں غدار ثابت کرنے کی کوئی کر رہے ہیں اصل میں وہ جانتے ہیں کہ جو ہے وفادار ملکی کے مسلمان ہی حقیقت یہ ہے کیونکہ کیا ایک جھوٹ کو اتنی زیادہ مرتبہ بولا جائے روشنی کو زور زور سے بولا جائے کہ وہ سچ لگنے کی ایک مجھے اس میں لگتا ہے کہ آج ملکی کے مسلمان ہم بھی حالات ہیں ہم اتحاس دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں موسلمانوں نے ہمارے علماء اکرام نے جو اس ملک کو آدار کرایا ہے گانڈی جی کو اپنے خرچے سے کتنے ساری وزیٹے کرائی ہے سبائی کرائی ہے ہمارے علماء دیوبندھ نے اور دوسری جو ہمارے علماء جو ہوں نے اور کہنا تو کہنا چاہیے کہ سمبیدان لکھنے کے سامنے میں یہ بھی سننے سمبیدان لکھنے کے سامنے کی ہمارے علماء اکرام کا بلا رول رہا ہے جو سیکلر جو آج ہم کو بھارت ملا جو ہمارے علماء کی دین ہیں تو مجھے ایک اپنے علماء پر اپنے بدل کو پر چپڑی کرنے کا مجھے بلکل بھی حق نہیں ہے میں اتنا بڑا ویڈیو حق کروں لیکن مجھے ایک آرٹسٹ ہوں میں ایک دراما کار ہوں بچوں پر سکھاتا ہوں اور انسانی فکرت ہے کہ اس کے مند میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے خلش تو اپنے خلش جو میں بولنا چاہیے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے حالات کی ہوئے میں اپنا تفسر اگر بتاؤں تو یہ ہمارے حالات اس لیے ہوئے کہ جب ملک پر انگریزوں کے غلامی تفسایا تھا اور ایک قوم یا ایک تب کا ایسا تھا جو یہ کہہ رہی تھی کہ انگریزوں سے لڑنے کے لیے جو مسلمان جو لڑ رہے ہیں اور جو بھی کسان مزدور اس دیش کے جو لڑا انگریزوں کے سلاح ان کا کہنا تھا کہ ان کو ان سے لڑنے دو اور تم اپنی جو شکتی ہے شمتہ ہے اس کو صرف ہمت کرو آزادی ملنے کے بعد میں جو ہے تم اپنی شکتی کا استعمال کرنا بہرحال ہمارے بزرگوں نے جزمورگوں کا آزاد تو کرا دیا اور کانگریز کو سیکلر جماعت کے طور پر تصویم بھی ہم کر لیے اور ہم کانگریز کے اور دیوسری پارٹیوں کے ساتھ بھی رہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم نے دیش کو آزاد کرا کہ کسی کی جھولے میں ہم نے ڈال دیا اس کے بعد ہم مطمئن ہو گئے کہ ہم محفوظ ہیں ہمیں اپنی لیڈرشپ اس وقت سے ہمیں آج تک کے تائم رکھنی چاہیے مجھے لگتا ہے اور ہمارے جو کہنا ہم سے کہنا چاہیے قائد ہے ہم نے اپنے قائد کو چھوڑ دیا اب ہمارا ایک علمیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے میں کچھ قائد پیدا ہو جائے ہمیں اپنی طاقت کو ایک جھوٹ کرنے کی بات بھی کریں تو ہم اسے کیا لقب سے پکارتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا بال ٹھاک رہے ہیں تو بجائے کہ یہ ہماری قائدت کون کریں ہم اپنے قائدت کرنے والوں کی عزت کب کریں ہمارا ایک علمیہ یہ تو کون ہمارے آئے گا ہمارے سامنے اپنے جھنڈا لے کر کے آؤ میرے جھنڈے کے تیچے یہ میرے دل کی بات ہے یہ ضروری نہیں کہ یہ بات سچ بھی ہو سائی بھی ہو تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم پولٹیکس میں رہنا چاہیے تھا اور اپنی جو پارٹیاں تھی اس کو قائدہ قائم رکھنا تھا حکومت پر اس پر دباؤ رکھنا تھا کہ ہم ہماری جب اتی بڑی بھاگے داری دیش کے آدادی میں رہی ہے تو اس وقت سارے لوگ مانتے تھے ایسا نہیں ہے کی نہیں ہے سارے لوگ پوری جماعتی مانتے تھے لیکن ہم نے ڈھیلا چھوڑ دیا اور ہم مطمئن ہو گئے کہ ہم اب سیف ہے حالانکہ سیف بھی ہے ہمارا جو ڈیموکریسی دیش کی ہے جو ہمارا لوگتندر ہے اس میں ہم بلکل سیف ہے ہمیں گھر ہوئی اس بات کیونکہ ہم اپنے لوگتندرانترک دیش میں رہتے ہیں اور ہمارا دلیتوں کا پیٹھڑوں کا کوئی کچھ بھی گاڑ سکتا ہمارا جو لوگتندر ہے اور ہمارا جو سمبیدان ہے وہ ہمیں پورا سرکشن دیتا ہے اور ہمیں ہمارے سمبیدان پر ہی پورا پورا ویشوہ دا بھروسہ ہے اور اسی کی تائی ہم لوگ چلیں گے انشاءاللہ اور کامیابی بھی اسی میں تو یہ لیڈرشپ واپس کس طرح سے آئے کی نوجوانوں میں لیڈرشپ کا جو خودان ہے کمی ہے دوری ہے یہ کس طرح سے واپس آئے کی جرہا ہے اس پر آپ روشنی ڈالے کہ آپ کیا سکتے ہیں ایک لیڈر بننے کے لیے کیا سلائیتیں پیدا ہونی کیا ہے اور ہم اس میں کس طرح سے سپورٹیو کردار ادا کر سکتے ہیں پردسہ اگر میں بولوں تو میرا جملہ بڑا تخص ہو جائے گا کہ ہم لوگ باتوں کے بڑے دھنی ہیں ہوتل چاراؤں اور پانٹھلوں پہ ہم اتنے تفسرے کرتے ہیں اگر اس کو عملی جامعہ پینا دیئے تو الحمدللہ ہمارے مطاعر ہو سکتے ہیں ضرورت نہیں کہ ہم بیٹھے چونپ پہ بیٹھ کے مطلب باتے کر لیئے گا اور ہمارے لیڈرز ہے دیش میں ہمارے علماء ہیں ہمارے اکابیر ہیں جو ہم ان کے تائیں چلے ان کے ساتھ چلے تو الحمدللہ ہمیں کامیابی ملے گئی اس میں اور کہنا چاہیے کہ ہمارے علماء وہ ہی ہمارے اصل لیڈر ہے ابھی بیچ میں اتنے بڑی ریلی نکالی ہم نے علماءوں کی ریبری میں نکالی سرپرستی میں نکالی اور عرمدللہ کامیابی ہوئی دنیا کی کامٹری کی کیا انڈیا کی جو قومیں ہیں وہ دیکھ جیلے کہ آج دنیا نے مسلمان عورتیں پہلی مرتبہ روڈ پر اتری ہے اپنے ہاں قراردکار کی لڑائی کے لیے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے تھوڑا سی مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے اور ایک چیز میں اور سوچتا ہوں اپنے تری ساتھ چیوں کو بلتا ہوں کہ ابھی جو بچے آٹھ بھی سے لے کر گریجیشن کے سیکنڈ یئر یا فائنل یئر تک یہ جو جنریشن ہے ہمارا اگر ہم نے اپنے اس جنریشن کو بچا لیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ آنے آملا ہمارا مستقبل بہت مضبوط ہے پاورفل ہوں گا بچالیہ سے میرے مراد یہ ہے کہ اچھی ایجوگیشن حاصل کریں اور اچھی تعلیم جب حاصل کریں گے تو انہیں معلوم ہوں گا کہ ان کے عدیکار کیا ہے رائٹس کیا ہے یہ کہاں نوکریہ کر سکتے ہیں کہاں بیزنس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سرکاری یوجناہوں سے کہاں کا پیسے ملتے ہیں بیپار کرنے کو دھندہ کرنے کے لیے اور سرکاری یوجناہ اتنی ساری ہے صاحب کہ ہمارے بچوں کو اور ہم کو معلوم پڑا جائے نہ تو ہم لوگ اتنا وہ نہیں ہوں گے کیونکہ جو شمتہ اللہ نے ہمارے اندر میں ڈالی ہے ہم لوگوں کے اندر جو شمتہ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ہم لوگ اپنی چیز کو پیشان نہیں رہے اور وہ شیر ہندہ کرتا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رہا چاہیے تو ہمیں جانکاری بھی تو ہونا چاہیے مجھے میرے سامنے کالک صاحب ملے ہمارے ساتھ میں فورمنز ہے وہ وہ اپنے جیب میں سے ایک پرچی نکالے ان کا بچہ فوٹبال کے لئے ٹرائل دے رہا ہے وہ لے مونید بھائی دیکھو اتنی ساری ویکنسی نکلتی ہے لیکن ہمارے بچوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ ساری بھی اپنے بھرتی ہے کہ ریلوے میں بھرتی ہے میں نے پلاؤ اس میں دو پرابلم ہیں ایک پرابلم تو یہ ہم فائنینشیل طور پر مضبور ہے مضبوط نہیں ہے ایک اگر اپلیکیشن کا ہی نیٹ پر کرنا دو سے تین ساروں پر خرچہ آتے ہیں ضروری نہیں کہ اپلیکیشن جاتی ہم کو ناوپی بھی لگی ختم ہوگیا غریب آدمی بچار ہے بار بار کہاں سے رائے پیسے اپلیکیشن کرنے کے لئے تو جو پیسے والے لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اس لیے اتنے مال کو بھی لگانا چاہیے انہوں نے جن کو اللہ نے علم دیا ہے وہ اپنے علموں کو باٹنا چاہیے اب میرے دل میں ایک درد اور یہ بھی ہے کہ ہماری قوم کی جو کہنا چاہیے کہ ہماری قوم کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے علموں کا اور دول علم کی بات کرو علموں کا جو بہت بڑا سرمایہ ہے وہ محفوظ ہو کے رہ جا رہا ہے جیسے کہ مان لیجے میں ایک ڈاکٹر ہوں ایک مثال کی طور پر تو ہوگا گیا کہ میرا بچچہ ہی ڈاکٹر ہوگا میرا بچچہ ہی پڑے گا لیکن میں ریٹائر ہونے کے بعد میں بتاو رہے ڈاکٹر کے ماسٹر کے یمیر کے یا کسی اس کے میں یہ نہیں سوچتا کہ میری جو شمتہ ہے میرے اندر جتنے علم ہیں وہ اپنے قوم کو باٹھے سماج میں باٹھے سماج میں چیزیں یہ آ جاگا کہ میرے کو سب کو باٹھنا ہے یہ علم کو ریٹن کرنا ہے کیونکہ جتنا پھیلائے گے اتنا پھیلے گا کیونکہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹر میں سمویدھان ہم کو دیا ہے اس میں ہمیں رائٹس بھی بہت سارے ملے ہیں راپٹر بابا صاحب امبیٹر نے کیا کہا ہے کی بھئی اتحاد متحد رہو علمہ حاصل کرو اور سنگھرش کرو بنیادی بات ہے سنگھرش تو کرنے ہی پڑے گا ایسا نہیں کہ ہم گریجویٹ ہو گئے پڑھ لیے تو ہم کو نوکریہ دھندہ مل جائیں گا اس کے لیے سنگھرش کرنا پڑے گا اس میں کتے روزگار ہے اس میں کتے بے روزگار ہے میرا ریشو جاتا ہے ایٹی کے اوپر پرشنٹ کے اوپر میں جو ہے لوگوں کو نوکری دھندہ بیپار کچھ نہ کچھ ہے یعنی جو پڑھا اس کو کچھ نہ کچھ ملائے اب جو بچہ پڑھے گا اس کو کیا ملے گا مطلب ایک سروے ہونا چاہیے ایک سروے ہونا چاہیے بہت ضروری ہے اور ہر ایک نے ایک سروے ہونا چاہیے اور ہر شماعج کا بھی ایک سروے ہونا چاہیے وہ تو ہونا ہی چاہیے گورنمنٹ کتنا کرتی ہے کتنا سامنے آتا ہے کتنا آمار ہوتا ہے جنیا کو پتا ہے جی شاید دو آلار مردیس کو چناؤں بس جلدہ آنے کی والا ہے آپ نے لیڈرشپ کی بات تو آپ کیا میسج دینا چاہوگے ہمارے نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہوگے کہ اس چناؤں میں ان کا کیا رولہ دا کرنا چاہیے ان جوانوں ہیں شروعات مونی صاحب جہاں آپ اتنی ساری تنظیموں سے جوڑے ہوئے ہیں تو آپ کس طرح کا پیغام دینا چاہتے ایک سٹوڈنٹ کو آپ زیادہ تر ایک سٹوڈنٹ کے لئے بھی کام کرتے ہو تو کیا موتیوز ہوتے ہیں آپ کی وہ سٹوڈنٹ کے لئے موتیوز کیا ہوتے ہیں دیکھیں جو تعلیم پر زمانہ ہوتا ہے یہ اپنے کیریکٹر کے کیانام سے فیوچر کو اپنے کیریئر کو بنانے کا دمانہ ہوتا ہے اگر بچہ اس چیز کو سمجھ لے کہ میرے یہ دو چار پانچ چھے سات سال کی کی عمر ہے اس میں میں جب کر لیا وہ ہی بنے گا تو اللہ اللہ وہ اس فکر کو کور لے گا اگر اس کے اندر میں اتنی سوچ بھی نہیں آئی فکر بھی نہیں آئی پھر کس کے ماں باب نے محنت کر دے یہ ہر کسی کے ماں باب یہ ہوتا ہے کہ میرا باب بچہ جو ہے اچھی فیل میں جائے اگر کوئی کاریکٹی سی زمان بولنا نہیں چاہیے بات کی بھئی کوئی بگڑا ہوا شخص بھی ہے کوئی بگڑا ہوا شخص بھی ہے تو وہ بھی یہ چاہے گا کہ اس کے بچے جو ہے نیک انسان بنے پڑ لی کرنے ہے نا اس کو اچھی فیل میں دالے اگر کوئی ڈاپو ہے تو اپنے بچوں کو یہ نہیں بلے تو بھی ڈاپنا دالے اس کو اچھی فیل میں دالے گا ایڈوکیشن دے بچوں کو پڑھائی کی طرف دھیان دینا چاہیے فیلم اس کیونکہ تعلیم ہی زندگی کا نور ہے تعلیم اسے ہی جہاں میں روشنی ہے تعلیم جو ہے انسان کو جینا سکھاتی ہے تعلیم ہی زندگی کا انر ہے اور تعلیم سے ہی جہاں روشن ہے جو کیونکہ یہ بھی ہمارے دیش میں چلتا کہ پڑھے گا انڈیا تو پڑھے گا ہم تو دیش کے لیے کر رہے ہیں ہمارا جو بھی کام ہمارا دیش کو سمرپیت ہوگا ہم اچھا کام کریں گے ہمارا دیش آگے جائے گا ہم اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو زائری بات اوہ کچھاپ ہمارے دیش پر پڑھتے ہیں دیش کا نقصان ہوتا ہے یہ آپ ماشاءاللہ بہت ساری تنزیموں سے جڑے ہوئے ہیں مونی صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا مقصد کیا ہے پوری لائف پوری کپلٹ لائف میں آپ کس مقام پر پہنچنا چاہتے ہو کیا وہ حاصل ہو گئی آپ کو حاصل تو کسی کو نہیں ہوتا اپنا مقصد کیا مقصد مقصد دیکھئے میں بتا رہا ہوں کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے پریوار کے لیے روزی روٹی سے جاتا ہوں وہاں سے آنے کے بعد میرے پاس جو وقت پر بیٹھتا ہے اس میں سے میں نے اپنے سماج کے لیے اپنی برادری کے لیے میں نکالتا ہوں کچھ لیٹریچر بھی لکھتا ہوں کتابوں میں چھپتے ہیں غزل ہوگار تو میں لکھتا ہوں میں شاعر نہیں ہوں لیکن ہاں میں لیٹریچر لکھتا ہوں کبھی ماں کے پر لکھوں گا کبھی سٹوڈنٹ کے پر میں لکھوں گا کبھی ڈرامے بھی لکھتا ہوں اور رحمد اللہ میرے کچھ ڈرامے بچوں نے پلے کیا ہے ایک ڈرامے کا ذکر میں آپ کو کرتا ہوں ڈاپٹر جہور کانپوری کا ایک شیر تھا کہ جہاں دے کر بھی کیا کرتے ہیں ڈرتی کی حفاظت ہم راز اپنے ملک کے بیچا نہیں لکھتے اس شیر کو میں نے بیس بنا کر ایک ڈراما لکھا جو محمد اللہ ڈریکٹ کالج میں وہاں کے second or final year کے سٹوڈرڈ نے پیش کیا حسنال علی صاحب میرے کو بلائے کہ بچوں کو ڈرامے ہوگرہ کرنا ہے میں نے بچوں کو دیکھا تو بچے کیا کر رہے تھے مالو مہ شاہی صاحب عمر شریف کے ڈرامے کو علب کر رہے تھے اس میں ہاں کوپی کر رہے تھے ٹھیک اچھا ہے آرد بیاد بھی ڈرامے تو کرے کوپی لیکن اس میں ڈائلوگ کیا تھی اس میں کچھ اشارتی کی تیری اممہ کو چھےڑوں گا تیری بہین کو چھےڑوں گا وہ آپ لوگ دیکھے ہیں میں نے دیکھے ہیں تو ان بچوں کو میں نے سمجھایا جب ان بچوں کو میں نے اپنا بہو ڈراما دیا جس میں لیڈنگ کیریکٹر میں ایک مسلمان آفیسر تھا جو کہ ڈیفینس منیو میریسٹری میں کام کرتا ہے اور اس کے پاس میں غیر ملکی جاسول فون کر کے دھمکی دیتا ہے کہ تجھے جان کے مار دوں گا اگر تنہیں ملکے کی خوپیہ دستا ہوئی مجھے نہیں دیا پھر بات میں وہ اپنی مسس کو بتاتا ہے تو اس کی دیو سے اور کہنام سے حمد دیتی ہے کہ تم مسلمان ہوں ملک کے تحیل تم غداری کیا سکتے ہو جہاں چھلی جائے جب پروا نے لیکن ملکی کے ساتھ غداری ہمارے میں نہیں ہونا چاہیے تو اس بیس بنا کہ میں نے ڈراما کیا بچوں نے پلے بھی کیا مجھے خوشی ہے کہ خدیجہ بھائی اس میں بھی ڈراما پلے ہوگا بچوں نے میرا مقصد میری زندگی کا یہ ہی ہے کہ ہم دیندار رہیں جو اللہ نے ہم پر ایکامات نازل کی ہے ہمارے زندگی میں رہے ہم کوشش کریں آج کی اس گئے کدھرے ماہول میں بھی اپنے آپ کو روب کریں اچھے مسلمان کیونکہ ہم اچھے مسلمان ہوگی تو اچھے بھارتی بھی ہو سکتے اچھے مسلمان اگر ہم نہیں بن پائے تو ہم اپنی دیش کیا کر سکتے کیونکہ ہمارے ہمارے حضور نہیں فرما ہے کیونکہ زمین پر رہتے ہو وہ زمین کے تہیں تمہیں اچھا سوچنا ہے اس کی بھائی کے بارے پر سوچنا اس کا ترقی اور حضرت تک پہنچانا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان اگرہ کھڑا ہوگی اتنے پیر پر کی نہیں مجھے اپنے دیش کا بھلا کرنا تو یہ دیش صحیح معنی میں تب ہی سکر پاہ گئے گا نبی پاہت صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کے بارے میں بات کیا آپ نے ایک حدیث کی مطابق تو انسان کو چھوٹ چاہتر بیماری نہیں لگتی علماؤں نے اس کی تشریح کیے مگر اللہ کی مرضی سے سب سے بڑی اللہ کی مرضی ہے اور قرآن مجید میں بھی سوری بکرہ کی آئیت نمبر ایک سو پچاس کے اوپر میں آج جائیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر جو پریشانیاں ڈالتا ہیں اس کی وجوار بتائی گئی ہیں کس مطابق ہوتی ہیں ان میں اسے ایک بیماری ہے ہمارے جنرک میں درجات بلندنی کی وجہ آپ بھی اپنی زندگی کے بہت اہم موڑ سے واپس آئے ہیں میں چاہوں گا لوگوں کے سامنے وہ آپ کا پہلو آئے کہ جو انسان کبھی شاید سوپ بھی دور کی بار کرنا سپاری تو بہت دور کی بار یہ سب استعمال نہیں کیا ہے وہ جس موڑ سے آپ واپس آئیں اس پر روشنے ڈالیے اور اس کے کچھ سمٹمز بھی باتائیے پہنے مجھے آپ نے بتائی میں اسے عام کر دیئے تاکہ وہ سمٹمز اگر لوگوں کے سامنے آئے وہ اپنی سہت کی حفاظت کرسکے انشاءاللہ یہ تو سوال میرا داتی دور پہ آپ نے پوچھا ہے مجھ سے میں ساہبان میں کانٹھی میں میرا رہنا ہے اور کانٹھی سے ساہتیس کلومیٹر دور ساونے تحصیل پڑھتی ہے وہاں پہ کوئل مائنز وہاں پہ میرا اپوائیمنٹ ہویا تھا 1994 میں وہاں تک سے میں بھی تک کے کے پیچھے بیٹھا ہوگا تھا نیچے بیٹھا تھا بھائی بس رہتی تھے ہم کو سیٹ نہیں ملتی تھی کانٹھی کیونکہ کامٹھی کامٹھی کامٹھا تھے بس جب بھر کے آئے کر دیتی میں درائیگر کے پیچھے بیٹھا تھا میرا سامنے بھائیناٹ کو لوگ بیٹھے تھے اور کانٹر سیٹ پہ پانچے لوگ بیٹھے تھے گیٹ پہ بیٹھے تھے سو اسپورٹ پہ پانچے لوگ تو ایس ہی مر گئے تھے پانچے لوگ دو سا ہے پانچے لوگ تو کتنا بہت دکت سے یعنی وہ گیس کٹ رہتے سب وہ لوگ کو کٹ کٹ کی نکال تو میرا چیست میرا چیست میرا چیست میرا چیست میرا چیست میرا چیست میرا کمار میں پیچھوٹا ایک اکتنے بھی یعنی بہت بوری طرح میرا چیست کوئی ایڈنجوری ہوئی اس پر کمپنی میں میرا علاج کر آیا اللہ کا سکتا ہے کہ میرا کمپنی میرا جواب کیا کہ میرا علاج بھی وہی سے ہو گیا تو میرے سر پہ کوئی چوٹ بیچے اس پا لیکن اس کا کوئی ڈیاگونسز نہیں ہو پایا تھا کس کو پتا یہ سرگندر کیا ہوگا تو باد میں جیوٹی کرتے گا کہ میری تدرس برابر نہیں رہتی تو میں کافی میری افترس بھی ہوئی میں بہت کانام سے دوچار ہوا لیکن اللہ میری بیوی سیرت ہے کہ اس کا مجھے بہت سپورٹ رہا میرے پوٹے فیملی کا میرے پریوار کا مجھے کبھی ایسا نہیں لگا گی مطلب میں ایتنی بڑی سرویس ہونے کے بعد میں میں گروبت کی معاول میں میرے حرات بہت بہت خراب آج سے دو سال کے پہلے تو ابھی دو سال پہلے کیا ہوا گی مجھے آنکھوں سے دکھنا برابر نہیں رہا دکھنی دا برابر ہوا گی مجھے آنکھوں سے مجھے آنکھوں گی ہوا کہ امرائے کو رہا ہیا ہے اور لکھوڈ ہے تو مبینی ورصور م facilitان آپ ان کے مفتہ چلا ہاiman حلوانے ان کے لئے پڑھان مکم بتخلق نہیں ہے جو بلڈنگ اس میں تک ہوا ہوتے تھے لہو تو AM آپ نے اپنے مطلب کی اور بلکہ میں اپنے بلکی بات کر رہا ہوں میں درہ بھی نہیں گھبرایا بیماری سے کیونکہ اس سے بیہارک بیماری کو میں فیز کر چکا ہوں سے فائٹ کر چکا ہوں اور مجھے گھماری کو بارے بہت بھی تیل ملی تو میں گھبرایا نہیں میں بلکہ اپنے ایڈایا کو بھی تسلیدی کی کچھ نہیں ہوتا تمام کرنے والی داد جو ہے وہ اندار کی ہے اور وہ ہمارے کی جو بہتر سے رہے گا انشاءاللہ وہی بہتر ہے اور میرے کی کام نہیں کر سکا اور اللہ 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 ہی میں بوس سیحت مانگ ہوں میں میکنیکل پیٹر پہ جواب کرتا ہوں یہاں سے دس کلومیٹر داڑی چلا کے جاتا ہوں آتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میری جو زندگی ملی ہے اللہ نے بونس میں دیا ہے اگر میں اپنے کام نہیں کر سکا کچھ بھی میرے دل میں وقت ہے جو سلاہیت ہے تو مجھے اسے جواب اللہ کے لیے دینا پہتا ہے اللہ جزائے خیر گے آپ کو اور مجھے سیحت سے نوازے تاکہ آپ سماج میں ایک اچھا کردار بیٹا طریقے سے پیش کر سکے مونت بھائی جہاں آپ نے اپنی باتوں میں ذکر کیا ہے کہ ہمارے بچوں میں اسٹوڈنٹ میں ٹالے بات میں اور طلبہ میں کمپیٹیٹیو سپریٹ کی کمی ہے تو یہ کمی کو کس طرح سے اجاگر کیا جا سکتا ہے کس طرح سے پڑھایا جا سکتا ہے تاکہ وہ آج تو کمپیٹیشن کا زمانہ ہے دنیا میں کمپیٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر سکے اور پارٹیسپیٹ ہی نہیں بلکہ اس کو اچھے طرح سے پاس کر سکے میریٹ لیول پر اور اپنی مندلوں پر آسانی سے یعنی سکتے جہاں تک اس کی کمپیٹیشن کی سپریٹ کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے کمپیٹیشن بچوں کی بیٹ میں بنے چاہیے اور جہاں یہ کمپیٹیشن ہے اسے اپنے پلک لیبریری ہے اس کے علاوہ بھی اس میں لیبریری ہے دکٹر خلیلوہ لیبریری ہے اور ایسی جتنی لیبریری ہیں وہاں پہ ہمیں جا کر کے کتابوں کو بطالہ کرنا چاہیے ہمیں بچوں کو بومٹ کرنا چاہیے کہ بچے وہاں پہ جائیں یہاں وہاں براباد کرنے سے بہتر لیے کہ وہاں پہ لیبریری میں جائیں وہاں پہ اکبار بھی رہتے ہیں بڑی بڑی پرانی کتابیں رہتے ہیں نولیج کی اپنے اسکول کے تعلق سے بھی رہتی ہیں دوسری باتی وہاں پہ امپلائیمنٹ کے بہت سارے جو ذرائع ہیں جو اکبار آتے وہ بھی آتے ہیں وہ لوگ بہت کوپریٹ کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے وہاں پہ گیا تھا تو دیکھئے ہم کو ابھی پولیو ہوا نہیں ہے سنٹم دکھ رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں بہتر اور جب پولیو ہو جائے گا ساپ تو پھر انجیکشن بھی کام نہیں آتا ہے کچھ بھی کام نہیں آتا تو سب کو سب نے کام کرنا چاہیے میں بتاتا ہوں کہ اتنا سارا کام ہمارے سماج میں ہے اتنا سارا کام ہمارے سماج میں ہے ہر لین سے کام ہے اور بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے مونی صاحب آپ نے کئی سال تک ڈراموں میں کام بھی کیا ہے ڈراما لکھتے بھی ہو اور کافی میں سمجھتا ہوں شاید ناکیو کے تو نہیں کامٹی اور کنہان کے کافی آرٹس سے آمنا سامنا ہوا ہوگا میں بھی لگ بھگ سب ہی کو جانتا ہوں بٹ آپ ہیرو کے روپ میں کس کو دیکھتے تھے ان آرٹسٹوں میں ان آرٹسٹوں میں ہیرو کے روپ میں مارا ظاہری بات اپنے استاد کو یہ دیکھونا جن سے میں نے عمر سیخا کون ہے بے اپنے غازی بقار انسائی صاحب اور عدیس حسین صاحب اور کنہان کے ایک تھے ہمارے رضاق صاحب تو ہمارا ساتھ میں کام کرنا کم دھرم داد بھگڑے ہمارے داریکٹر ان دران راٹی کے ڈائریکٹر جب تجول وہ ان درام کو ڈائریکٹ کرتے ہو بھی یہ کن کر درام کو ڈائریکٹ کرتے اور وہ کام کے چوان ہے جب میں فارس ٹائن گیا نیتار داروں نے آپ بتا ہے تو میں انڈری جب لیا کہ میں ڈائریکٹ بولوں میں نے بہت دیکھنا میں نے آپ بھی پیسے بول نہ آپ پتا تو میں نے ابھی جان کے ڈائریکٹ بول واقتے ہمیں ایک ایک ہمارے دیکھتے ہیں ہمارے دیکھتے ہیں ابھی ہے علم دلی تو انہوں نے کہا کہ میں نے دائلیک دیا تو ہمارے دائلیک پاس ہو گیا پھر اس کو پریکٹس نہیں کرنا پڑا مطلب اس میں پاس ہو گئے ٹھیک ہے اسی طرح کیے سے بول سکتے ہیں کرتے 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 آج ایسا ہو گیا کہ ہم بھئی دنامت بھی سیکھ لئے اور سیکھے کے آئے کہ ہم تسرے کا فان ہے ہمیں اپنا ہونر کو اتنا آسانی دیتا نہیں ہمیں لوڈیس پی در بچتا ہے سن لیتے ہیں کئی روڈیو پہ کسی کی نزامت سن لیتے ہیں اچھا نزامت کس سے سیکھے بھائی اس کا نام جی نزامت کس سے سیکھا یہ ضرورت نے مجھے نزامت سکھایا ہمارے گروہ آپ کسی کو پسند کرتے ہوگی جیسے مشاعروں میں سکلائن ہیدر ہیں اور ڈائلوگ کے ماملے میں امیتاب بچن جو ہمارے فیلم سٹار ان کی جو ڈائلوگ وہ جانی کی طرح اپنے باڈی لینگریجی گھوٹ کر کے ڈائلوگ کو گلتے ہیں کی پہلے اپنے باڈی انتر اتارتے ہیں اس بات کو اگر وہ کسی کو اچھی لفظ میں بات بورند پہل اس کو اتارتے ہیں اندر تو ہمارے سینر آٹسٹو ہمارے فیلم دنیا کے بولو یا سکلین ایتر صاحب سے میں نے اُٹلو کی بہت سالے نزامت کو سیکھا ہے کس طریقے سے کب کون سے شیر پہ استعمال کرنا میری نزامت میں اپنے برای میں لیٹریچر زیادہ استعمال کرتا ہوں اشہار کو بہت کم استعمال کرتا ہوں میں مطلب نزامت میں لیٹریچر زیادہ استعمال کرتا ہوں تو بے امکو قلوم اس پر جب اس کی کہانی کو لاؤں گا اشہار کو بہت کم کرتا ہوں سچھاڈ کمیٹی کی روکر ہمارے سامنے امت نے پسین اماد کیا ہم جاہتے ہیں اور تعلیم دنیا کو اکڑتا ہے ہماری نوکری اور ہماری کریئر کو لے کر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ آلڈری ایک گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں امیلوائیڈ ہیں کتری کر رہے ہیں تو گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں نوکری کرنے کے لیے ہم مسلمان موجوانوں کو کیا تیاریاں کرانا چاہیے ہم سینے رونے کے ناتے جونیرز جن کو کیا تیاریاں کرانا چاہیے آج ہمارا تو حال یہ ہے کہ آدھار کارٹ میں ایٹریس اور موبائل نمبر تک صحیح نہیں ہے اور وہ صحیح کرانے کا شعور بھی نہیں ہے اس کا پروسیجر بھی نہیں معلوم ہے جبکہ بہت آسان ہے وہ تو ایسے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم آپ مسلمان مائیوں کو جو ہمارے عمر کے اور سینے رہیں جو جونیرز کو وہ تعلیم دیں یا انسٹرکشن دیں یا ان کی رینگمائی کریں وہ کیا کر پائیں جسے ان کا مبیش جو ہے گورنمنٹ جاوک کے طرف اور ایمی بی ایز اور میڈیکل فیل کے علاوہ دوسری گورنمنٹ جاوک کے لئے کیا ریکوارمنٹس ہوتی ہے وہ بتائیے دیکھیں سب سے پہلی بار تو یہ ہے کہ رسک اللہ کی طرف ہمارا رسکتا ہے اللہ ہمیں جہاں چاہیں گے وہاں رسک دیں گے ہے نا یہ ہمارا تو مزاج ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ جہاں چاہیں گے وہاں ہمیں رسک ملے گا ہمارے رسک کا مقدر اگر گورنمنٹ ادارے میں ہے تو وہاں ملے گا اور ہمارے رسک کا مقدر اگر کسی پھٹ بات بڑھے تو وہاں ہی زمینے پڑھے ٹھیک ہے رہا سوال گورنمنٹ کا ابھی سرکاری ناؤگیاں بچی کتنی ہے اب تھاڑا بھرلا ہمانی کی رمبری میں ہمارے بچوں کو کام کرنا ہے پھر بھی گورنمنٹ جاوک کے لئے جو ہے قابلیت کو ہمانے رکھتی ہے اور اس کے ساتھ میں ایمپلائیمنٹ ہوگا جو نکلتی ہے وہ اس میں بچے دیکھتے رہے آپ نے اس کے لئے کوئی ٹیوشن لیا ہو یا کون سے کام بیلٹیو اگزام کی تیاری کی ہو میں نے کبھی نہیں کیا آپ کو جواب پیسے ملا میری ماں کی دوہاں سے ملا ہمی کی دوہاں سے بس اسی وجہ سے ملے میں نے اس میں والدہ بچ رہے گتا ہے اس میں والدہ ہم نے ایک اچھے ماں باپ تھے اس وجہ سے ماں چاہوں بس اللہ جزائے جہاں اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کو بھی جانتے ہیں اور ہمیں بٹا ہی اس کے بارے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ بھئی اورگنائزر جو وہ خوش میں نمبر کیسے ملے کیسے پچھنا تو یہ کیسی بات ہے اس کے اندرہ مسالہ جھوپٹا پڑے گا ایک چیز یہ ہے میں ایک چیز دیکھ رہاں کہ ہمارا یہ جو ایک درد یہ ہے کہ بھئی ایک آپ کامپٹیشن کرا رہے ہیں کوئی سنگڑن کرا رہی ہے جاکٹر تنویر مرزا صاحب تنویر مرزا ہے نا اپنے سنگڑن ہے وہاں ہی ماں کیا تھا تو میں نے تو بولا تا یہ بات کہ آپ ایک کامپٹیشن کرا رہے ہیں آپ نے انہوں نے کیا کیا بھئی اپنے یہاں پر بچوں کی جو اسپیچ تھی اس کی کوپی لے لیا ہم لوگ ڈراما کرتے ہیں ہمارا طرح نے کہا یہ ہی ہوتا ہم جہاں بھی ڈراما کرتے ہیں اس کی آپ نے اسٹریپ لے لیا ہے کہ کس اسٹریپ کو بیس کر کے بچہ اسپیچ کرے گا آپ نے ایک وقت دیا پانچ منٹ کا تو آپ نے بچوں کو یہ تو پتا دیا یہ پانچ منٹ ہے آپ کے پاس میں ٹھیک ہے آپ نے ٹاپک پر صرف دو چیز یہ ٹاپک دیا ہے لوگوں نے بچوں کو نہیں دیا جیسے ہمارے بیپر میں آتا ہے کہ یہ اینٹھ نمبر کا یہ مارک سے تو وہ بچوں کو معلوم ہونا چاہیے میری ڈعیلیک ڈلیوری میں کتنے مارکس ہیں میری مظمون پہ کتہ مارکس ہیں میری مذمون پہ کتہ مارکس ہیں میرے تلحفظ پہ کتہ مارکس ہیں تو بچوں کو اسی بھی مینات کرے گا اپنے تلحفظ بھی صدا رہے گا اپنے ہستک کو بھی شائع ہے ہستک کھو بلتے ہیں ہاتھ کے اشارے سے کرنا ہے تو ہستک بولتے ہیں جو استاد ہوتے ہیں وہ لوگ اس کو ہستک مطلب استعمال کرتے ہیں اس میں ہستک یہ کائسے کرنا ہے بچوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ ہستک ہے اب باڈی لیکنی بھی معنی رکھتی ہے اب وہ ایت ہی ہے ہوتا ہے ٹھیک ہاں بٹھاتی ہے تو اس میں میں بھی جگہ جگہ جائے ہوں تو میرے یہ خوبی رہی ہے ابھی بڑھائی نہیں کر رہا جیج کو یہ چاہیے کہ وہ بتائے کہ یہ بچہ پاس کیوں آیا سیکنڈ کیوں آیا اور وہ کوئی کامپٹین کے باہر کیوں گیا یہ خام ہی بھی بتانا چاہیے اب بچوں سامنے والے کو ہوتا ہے کہ ان کا جیجمنٹ صحیح تھا جو تدار ہوتے ہیں جیجمنٹ کے لئے کہ ماملہ یہ ہی ہے اب ہم بتائے تو کہاں تم گھسرے ہو کیا ہوگا ہے تو مسارہ صاحب ڈالنا پڑتا ہے اس میں پھر کچھ اچھی خٹی مٹھی بات بھی دالنا پڑتا ہے تاکہ سامنے جو جیج ہے مجھے بیزاید کیوں گے اب جیج جو ہے اب وہ اپنے بیزاید سے نمبر دے گا اگر میرا ذہن کی سٹائپ میں وہ ہی ساتھ سے نمبر دوں گا تمہارا جو بیزاید ہے تو بچوں کو پہلے بتانا چاہیے کہ آپ کو کائے کائے پر کتنے کتنے مارک سے ملنے والے ایک چیز دوسری چیز ہے اگر وہ ٹائم اس کا زیادہ ہوتا ہے اس کے مارک سے کٹنا چاہیے وہ سکریپ سے بچچہ ہٹتا ہے تو اس کے مارک سے کٹنا چاہیے نگیٹی مارک ہونا چاہیے تاکہ بچوں جو ہے پرپیکٹ ہو گئے ایک چیز دوسری چیز بات کے آئے میرا جو پردہ صاحب جو میں نے اوپن پرگام جو کرایا جو کامپٹیشن کامپٹیشن کرایا میری بچچے بھی ڈیویٹ میں جاتی مسیدہ فاتمہ کئی اسکولوں میں گئی ہیں ڈیویٹ میں فتیجاوائی اسکول پہ تو میں ایک چیز کئی اتھا ہے جن کے ان کاiszکوالٹی ہے گھرٹس نہیں ہے اور دیریگ ہے تو میں نے سوچا کہ یہ بچے ہیں اس کے انڈر میں اللہ نے ان کی دور کرکھا ہے ان کے ابن 깔� будет ان کے پیرانٹ گئر ہے ان کے پیچے ہے وہ بولنے کی ٹیکنکی بھی ہے وہ بولنے کی ٹیکنکی بھی ہے اب обс PET��ی سکے آک UFO چکےugene کچے جا بھی ہے مجب مہصدہ بھی مہنے رکھتا ہے تو میں burntji infinitely چہرہ خوبصورت کا مطلب ہے کہ اچھا دکھنا چاہیے گا تو میں نے یہ بات کو سوچا شای صاحب جو بچھا کامزور ہے جو بچھا آوڈیس میں بیٹھا ہے اس وقت اس کے سب میں بات چلتی کہ میں بھی سپیچ کروں میں بھی کامپٹیشن میں جاؤں مجھے بھی نام مجھے مجھے بھی دارے پر تالیہ بجھنا چاہیے تو میں نے ان بچھوں کو پرموٹ کرنے کے لیے اپنا یہ پرام شلو کیا اور میں نے اسکل اسکل جا کے کہ میں کود رات میں جا کے پوسٹر چکھایا ہوں وہاں کے پرموٹ سے ہی ملا ہوں ماشا اللہ اب اسکل کی پرموٹ نے بہت سپورٹ بھی کیا ہے اور وہاں سے بچھے بھی بھی بھیجیں ان کے جو کمنٹ سے وہ بھی میرے تک ملیں اور جو صاحب کرتا ہے کام تو اسی کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے پوسٹر بھی اس کو لگانا پڑتا ہے اور ایک آج یہ کاتا ہونا ہے کہ پروے صاحب یہ کام جو نب باغلوں کا کام ہے کام کے مقدر صاحب آرنے تو اللہ ہماری کوم میں کئی پاگل پیدا کر دیں کلند اللہ ہی کام ہو جائے جی شاید بچوں کی بات چلیے تو اب میں چاہوں گا کہ پھر سے ربانی انکل میں واپس چلا جائے اور 1986 میں آپ کی کلاس میں کچھ شرارتی بچے ہوگے یا شاید آپ بھی کچھ شرارت کرتے ہوگے تو انتے اوپر کچھ ایسا روشن ڈاج یہ جس سے توڑی حسی حسی کی بھی بات ہو جائے حسی بھی آ جائے چہرے شرار تو میں ہی تھا پڑتا ہی نہیں تھا مطلب میں 86 پر 56 پرسنٹ میرا مارک سا ہے تھا میں خود ہی شرار کی تھا اور میں پیچھے بیٹھتا تھا اسرار سر جو ہمیں کو بیولوجی پڑھاتے تھے مطلب مجھے بلدر سے اوپر یہاں بیٹھا ہے گارویر میں تجھا وہ تین ٹپر میں جا کے کام کر بڑھتے تو میرے استاد کی بھی مجھے دوائے جو آج میرے ایڈی میں ایڈمیشن ملا اور میں کام کرتا ہوں میرے ساتھ میرے ساتھ میرے ساتھ میرے ساتھ پڑھے آج کچھ ڈاکٹر ہے انجینئر ہے اور بڑے بڑے عوضے پہ ہیں اللہ نے سب کو روزگار سے نواز کیا کیونکہ محنت کرنے والا ہمارا پورا بیچ تھا ماں فایزان صاحب بھی اسٹوڈیو والے ہیں بہتچے ارٹسٹ ہیں وہ بھی میں نے بیج میں بولا گیا اپنے کلاس کے ساتھ پڑھے ساتھ پڑھوں تب تو آپ کو جوڑ دے پورے فیملی کے ساتھ میں جو خرچہ آئیں گا تو آپ کو بات کریں گے انشاءاللہ یہ چیزیں ہماری اسٹوڈیو بہتچے ہیں اور اس کے ساتھ میں وہاں سے جب ایک ایک بیچ والے کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ 100 سال میں ہونے 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 دس سال میں ہونے ہونے یہ جو انٹرویو ہے جناب محنت صاحب کا ہم جلدی اس کو سوشیل میٹا پر ڈالیں گے آپ کو یہ پتہ ہے نہ ہم یہ نوٹ کے لئے بس آپ کے لائک شیئر سا کمنٹ چاہیے اور آپ کے سوالات ہوں گے آپ ٹائپ کر دیں گے ہم دوبارہ ہونے 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 خدمت میں ہوجاتھ ہوں گے یہ مونیس صاحب کا پہلے انٹرویو ہے انشاء اللہ آتھلی نہیں ہواگا میرا شاہد یہ آتھلی سوال ہو میرا سوال یہ ہے اسلام میں ناہویلی کفر ہے ہم جانتے ہیں اس کے بات بھی ہمارے کچھ ایک باندائن بڑے پیسیمسٹک ہوا کرتے ہیں گورمنٹ جوب کو لے کر اپٹیمسٹک نہیں ہوا کرتے ہیں اس کی مثال اسی کچھ ہوا کرتی ہیں کہ بھئی وہاں تاثب بہت ہے تو کونسا ہمار کلیکٹر بن جائے گا پڑھ لکر یہ سوچ سوچ کہ بچوں کی ذہن سادھی بچپن سے ہی ایسی کرائی جاتی ہے کہ وہ گورنمنٹ جاب کے لیے ٹرائی ہی نہیں کرتے ایسے والدائن کو اور ایسے بچوں کو آپ کیا میسج دینا چاہیے یہ جگیاں جو غریبوں کی خواب گاہیں ہیں آپ کے جو سوال کس کے ایک ڈاکٹر منورانہ کا میں شیئر پڑھ رہا ہوں کہ یہ جگیاں جو غریبوں کی خواب گاہیں ہیں کلندری یہاں پلنے کے بعد آتی ہے اور گلاب ایسے ہی تھوڑی گلاب ہوتا ہے یہ مہک تو کانٹو پر چلنے کے بعد آتی ہے ہمارے اندرہ قابلیت اگر ہے تو ہم ہر پہاڑ کا بھی سینہ چھیر سکتے ہیں اور میں نے اپنے ایک ہمارے گروہ ہے ساؤنیر میں تبلہ بجاتے ہیں انہوں نے بتا یہ بات مجھ سے کہی تھی کہ بیٹا جو بچہ کسی انٹرویو میں انٹرویو دینے جاتا ہے وہ ہمارے مسلم سمجھ کے بارے بھی تفسرہ کلتے ہیں وہ بڑا ایک چیاران سے سیکولر ہے وہ تو وہ بتایا کہ تمہارے کون کا بچہ ایتا پڑا لکھا ہونا چاہیے آج کے لئے سامانوں نے بتایا انٹرویو لینے والے کا ایڈوکیشن جتا ہے اس سے زیادہ ہمارے بچے کا ایڈوکیشن منا چاہیے اس کو سوچنے میں مجھے پڑا ہو جائے اس کا ایڈوکیشن تو مجھ سے زیادہ ہے تو ہم کو اپنے آپ کو پھلے پھول کرنا پڑے گا کابل بننا پڑے گا ابتہ ہم دعویداری کر سکتے ہیں آج ہمارے بچے کتنے پڑ رہے ہیں کتنے نہیں پڑ رہے ہیں یہ سب کو معلوم ہے ریشو اس پر بہت زیادہ تفسرہ ہو چکا لیکن آج وقت سیرک محنت اور کام کرنے کی ہے میں بیٹھ کے دولنے سے اچھا کرنا ہے سوڑا سو بچے بچے بھی جائے پوچھلوں تو مرے کو لگتا ہے یہ اس سے زیادہ اور بہتر کام ہوگا کیونکہ میں نے فیلڈ میں کام کیا دور تو دور کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہم بہت سارے کام کرتے ہیں اس کام کو بھی اسے لہے پہ کرنے کی ضرورت ہے آپ ایک چھوٹا سا میسیج ہمارے تولبہ کے لیے اور ہمارے اساتیزہ کے لیے اور اس انٹرویو کو دیکھنے والوں کے لیے کنوے کریں تاکہ وہ اسے انسپائر ہو کر اور آپ کی باتوں سے انسپائر ہو کر اور انکرائج ہو کر کچھ کرنے کی کوشش کریں اور اس طرح کی مہم کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں پروش صاحب میں بہت بڑی شخصیت نہیں ہوں نہیں میں مطلب کسی بہت بڑے ادارے کا کوئی بہت دمیدار ہوں میں خود ہی بہا ہوں انجومن بناتا ہوں خود ہی سے میرہت کرتا ہوں مجھے صرف یہ سوچتا ہوں میں تکے لوگوں بولا ہوں کہ اگر میری ضرورت ہے آپ کے انجومن میں کسی کام کے لیے تو میں اپنی نوہسوری کے اپنے اپنے سنگڑن کے لیے کام کروں گا اب میں نے کیا ہوں کہ یہ میرا ایک شوق بھی ہے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے ہم جب بولتے ہیں کہ کام کرتے ہیں کسی کلیے کچھ کرتے ہیں ہماری تاریخ بھی ہوتی ہے ہم پپولر بھی ہوتے ہیں مشہور بھی ہوتے ہیں ہمارا دنیا کا ہی فائدہ ہے دین کا بھی فائدہ ہے اور اللہ بہت نوازنے والا ہے تو اس میں کیا کہہ کی ایک شیر میرے ذہر میں تھا وہ یاد نہیں آرہا اسے آخری کے دو لائن یاد آرہی کہ چند قطرے ہیں ہم ہمیں وہ صفت دے یارب چند قطرے ہیں ہم ہمیں وہ صفت دے یارب پیاسا کوئی نظر آئے تو ہم دریا ہو گئے آشان چلیے سوالہ تو بہت ہیں لیکن نظر گھڑی پر بھی ہیں بہت جیسا بادہ کیا گیا ہے انشاءاللہ یہ پہلی ملاقات آخری نہیں ہیں جناب مونی صاحب کا ہوت بہت شکریہ ہمارے ایک بار گلانے پر ہمارے اپے پہ گئے میں ان ساتھیوں کو درخواست کرنا چاہوں گا جن کو ہم انٹرورو کے لئے ریکرسٹ کر رہے ہیں لیکن ہم انٹرورو پر آنے کے لئے در رہے ہیں ارے بھائی بڑا دوستانہ ماحول ہوا کرتا ہے آکر تو دیکھئے ہم سے بات کرتا دیکھئے آپ کو بھی اچھا لائے گا سننے والوں کو بھی یہ جو ربانی کامتی کی شان فیس بک پر جو ہمارا گروپ ہے ساتھی ساتھ ترلد بھائی شاہد بھائی اور میں ترلد پیمون ہم لوگ اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے بھی انٹرورو کو شیئر اور لوٹ کیا کرتے ہیں آپ کو پتا ہے ہم نے کیا چاہیے لاؤٹنا نوٹ آپ کے لائکز آپ کے شیئرز آپ کے کمنٹ اور سب سے اوپر آپ کے دعائیں چاہیے انشاءاللہ ہم آپ سے ایک رائے اور لینا چاہیں گے آپ جنگ میں کامڈی کی شخصیت کا انٹرورو سننا چاہتے ہیں آپ کے نیچے جو لائن آ رہے ہیں کمنٹ پلیس کمنٹ میں ضرور ٹائپ کیجئے گا اس انٹرورو میں آپ کے تاثرات بھی اور چلی کس کا انٹرورو سننا چاہتے ہیں چلیے آخری میں میں اپنے دوز جناب پرویس جو کی عزاجو صاحب ہے وہ جناب چاہیز صاحب بیکری والے اور میں طرف حکیم آپ سے اگرہا کہتا ہوں السلام علیکم علیکم